جمشید پور سے نکلا کام پر لیکن اب تک اپنے گھر نہیں لوٹا ہے جمشید پور کا شیخ شہباز شیخ شہباز عمر 22 ورس روڈ نمبر 6 آزاد نگر مانگو جمشید پور کا رہنے والا ہے وہ پچھلے پانچ جون سے اپنے گھر سے لا پتا ہے اور تب سے پریوار والے اسے کافی کھوج رہے ہیں لیکن اس کا اب تک اتا پتا نہیں چل پایا ہے شیخ شہباز کے پتا نے بتایا کہ وہ دوسرے شہد کام کے لیے بڑے وہاں ٹریلر کے ذریعے اپنے ساتھی کے ساتھ گھر سے نکلا تھا لیکن آدھے راستے میں اس کی مانسک استھیتھی بگڑی جس کے بعد وہ وہاں سے لا پتا ہو گیا اور اپنے گھر کو اب تک نہیں لوٹا ہے اگر آپ کو شیخ شہباز کے بارے میں کسی بھی پرکار کی جانکاری ملتی ہے تو آپ ضرور سمپرک کریں سنیے لا پتا یوک شہباز کے پتا کو لڑکا میرا اس کا نام ہے شیخ شہباز اور اس کا عمر ہے بائیس سال جس روز بھاگنے سے پہلے ایک دن وہ بھوڑ میں آیا جہاں کام کرتا تھا جس کے دکان میں وہ اس کا توصیب کا بھائی کہیں اس کا نام کی اچاند ہے چاوشبازہShiki بھی چاوشباز segur یوک شہباز میں تا水 وزار گریز ہم ملتا رات میں تاہی خیلاز گر میں کام کر� مسلا لم تکاری اس طرف باہواہ السام بہت재 میکنے وہ کچھ اب شرکاہ یا وہ کچھیں اس کے بعد میں جو ہے ہم لوگ پھول لگایا تو پھول نہیں لگ رہا پھر ساڑھے گیارہ بجے پھول لگا تو وہ لوگ چکردر پورو اس وقت پہنچ گیا چکردر پہنچنے کے بعد ہم بولا بیٹو کہاں ہے سب آج بولا میرا ساتھ میں کہاں جا رہا بولا ہم لوگ پونہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ٹھیک تھاک ہے بولا ہاں پھر وہ لوگ وہاں سے رائے گاڑھ نکل گیا رائے گاڑھ کا کچھ آگے بڑھا ہے تو خون کر رہا کہ دیکھے نا بازی سب آج بھائی نا کچھ آل فال آل فال بہا کر رہا بہر آکے لگے تو کانمس کا توشیب اور اس کا بھائی اور ایک لڑکی ہم کو آرہ مارنے کے لئے بولی مارنے کے لئے تو عجیب سا بھابریشن کر رہا اس کا دیماغ میں ہم لوگ بولا کہ ٹھیک ہے بابو کو اچھا جگہ ہلڈ کرو ہم اپنا بھائی کو بھیج رہے ہیں وہ لے کے آ جائے گا تو بولا ہاں بھائیا ٹھیک ہے تم بھل کرو پھر اس کا بار صبح ہوا ہوا ہم لوگ گاری تابی نہیں میرہ بھی تو گاری کسی پاری سانی ہے تو بولا ٹھیک ہے صبح میں ہوگا تو ہم اس کو بھیج رہا جیسے بھی کر کے گاری لکھا کرتے ہیں تو بولا ٹھیک ہے صبح ہوا تو بولا کہ وہ آگیا کرتے ہیں وہ بولا ٹھیک ہو کیا ہم ہم صڑے ہی دیماغ گھبریا تھا تم بولا ٹھیک ہے ہم اس کو پوچھا کہا بہتا ہے تم بولا ٹھیک نہیں ٹھیک نہیں تم بھائی کو بھیج رہے اس کا ساتھوں بولا ہاں پاپا ابھی ہم جائیں گے پونہ اس کے بعد تم بولا ٹھیک ہے آگے نکلا ناپور پہنچا نہیں ہے اس کا دیماغ پھر گومنے لگ وہ کیا ہے کہ آئیں بائیں وہ پٹا سیدھا ہوا آرہا ہم کو جنگل لے گیا تھا وہ طرح کا لانپن بننے لگا ہم کو پھر فون کیا بھیٹتو ہم اللہ ٹھیک ہے کام کریں آپ جہاں گاڑی جہاں پر اچھا جگہ میں لائن ہوتل کا پاس ہر ہولڈ کرو ہم لڑکا کو بھیج رہا ایک روز لگے گا دوبارہ لڑکا گاڑی ملی نہیں رہا وہ بولا ٹھیک ہے جنگل میں فاز بیا ٹھیک چار گھنٹے پرشاشن کو بولا تو پولیس لوگ بیا لڑکا بیٹھا تا جھاڑی میں پھر ٹھیک چھوڑ رہا پھر فرشاشن پھر وہ آگے بھاگتی گیا پھر شاشن بولا کہ جو چار گھنٹہ چھوڑ دو وہ نکلے گا باہر پھر آگیا پھر شاشن پھر پولیس چھوک چلے گیا پھر چار گھنٹہ سب گاڑی سب جو لائن سے کھڑا تھا اس کو مارنے لگا پھر بھائے خون خلا کی خلانا تھا پھر جوٹو کو بلا کے لے گیا پلیس گاڑی آیا اس کو پکڑا پکڑے کے اس کو لا کے باندھنے کے اس کا حوالے کر دیا گٹو کا حوالے تو اس کا بات بولا اس کو باندھنے کے رہے کچھ گھر والا لوگ آ رہا اس کا ہاتھ میں اس کو سفورت کر دینا تو پھر دوسرا رج جو ہے بولا ٹھیک ہے یہ لوگ پہنچا بولا ہم لوگ سام کو رات میں پہنچیں گے ساتھ آٹھ نو بھی بس سکتا گاڑی بہت لیٹ سکتا گاڑی لڑکا کو بھیگ دیا تو لڑکا سے کونٹیک بھی اس کا ہو دیا تھا میں نے بولا ٹھیک ہے وہاں اُترے گا تو تم کو پول کرے گا پھر یہ لوگ ساڑھے گی آرہ بجے ناپور اُتراؤ گاڑی باہر کھڑا تھا تو لوگ کہاں ہے تو بولا ٹھیک ہے ٹیمپو اللہ کو دے دو ہم اس کو بتا دیں کہاں پر یہ آنا ہے ٹیمپو اللہ کو بتایا کہ وہاں لکھانا ہے وہاں گیا رات میں تو سوری کریں ایک دیڑ بسکا ہوگا رات میں رات میں نہیں جانا جنگل نہ خوشنے کے لئے صبح چل جائے صبح میرا لڑکا اور اس کا دوست دو نو گیا رو جو بیٹو تھا وہ نہیں گیا وہ اپنو گاڑی کا پاس تھا بولا نہیں جائیں گے میرا گاڑی دیکھنا آتا وہ رو جائے لوگ جائے پورا پو جائے اس کو اپنا پوٹو دیکھلایا سب کچ کیا اس کا بات جو نے لوگ کو نہیں ملے تو آجیا تو بھلا ٹھیک جاؤ ایک کام پروں اب تم لوگ نکال جائوں نہیں ملے تو کیا کرے گا بولا ٹھیک ہے بہت toccu تو بتا جاؤ پولیچوکی میں بولتا وہاں جیا تو بولا تنو جا کے نا آگیا پولیچوکی کو خبر کردے اسے بعد تنو جنا چلا پھر اگیا پولیچوکی میں تو بولا اس کا بڑا جو پرانچ ہے وہاں جا کے بولی وہاں سے پوٹو تھوڑ دے گا کلیس کو اپنا سب کو تھکلائیا اس کا ڈیٹل درسل میں گئے وہ لوگ بولا کہ آج کو آپ لوگ کو جانے نہیں ملا آج لیکن پہلے گا کہ ہم لوگ پاس اتنا پاہشن نہیں ہے کھانی وہ لوگ کو یہ نہیں ہے آج آپ لوگ رو جائے کل آپ لوگ ہم لوگ پھر یہ باتھال دیں گے پھر لوگ چاہی یہ ہوگا ہوگا پھر لوگ دوسرے بھی رو گیا پھر اُس کو بھی لے گیا اُس کو بھی لے گیا وہاں سانہ میں بات کیا ہوا اُس کو بھی چھوڑ دیا میرا نام سیکھ سرفراج ہے اور میں سہباز کا بھائی ہوں چھوٹا بھائی بٹو جیسا کہ ہم لوگ کو فون کر کے بتایا کہ آپ کے بھائی ایسا ایسا کر رہا ہے تو آ کے اس کو لے جائیے تو ہم لوگ یہاں سے نکلے سام میں پانچ بے ٹرین تھا ٹرین سام میں پانچ بے تھا تو ہم لوگ نکلے یہاں پر ہی پھر ہم لوگ پہنچنے سے پہلے ہی وہ فون کر کے بولا کہ رات میں ساڑھے گیارہ بجے کہ آپ کا بھائی نکل گیا ہے گاڑی سوٹر کے جنگل کی اور چل گیا تو پھر ہم لوگ بولے ٹھیک ہے دیکھئے تو بولا کہ ہم لوگ خوج رہے ہیں پولیس والے بھی خوج رہے ہیں اگر مل جاتا تو ٹھیک ہے ہم لوگ گاڑی میں تھے تو ہم بولے تھے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نے پھر آدھے گھنٹہ کے بعد وہ فون کیا بولا کہ سہباز مل گیا ہے آ کے لے جائے تو ہم لوگ بولے ٹھیک ہے ہم لوگ تو ٹرین نہیں میں ہیں آرے ٹھیک ہے ٹرین لیٹ تھا چار گھنٹہ تو ہم لوگ ٹرین میں بیٹے ہوئیتے ہیں پہنچے پہنچنے سے صوبہ 11 بجے وہ فون کیا بولا پھر بھاگ گیا ہو تو ہم بولے کیا کرے تو بولا کہ آپ آج ہے یہ خوشتے پھر مل جا گا تو لے کے چل لے جائے گا تو ہم لوگ پھر وہاں پہنچے 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 تو پھر وہ خوشے ہو جائے ہم تو رات میں جنگل جانا ہے تو صحیح نہیں تھا کیونکہ وہاں کوئی راستہ نہیں تھا کوئی جا رہا بھی نہیں تھا ادھر سے تو پھر ہم نے صوبہ 10 بجے قریب خوشنے نکلے 10 بجے خوشے 12 بجے تک خوشے 2 بجے تک پھر ایک تھانا گیا وہ تھانا گیا تو بولے یہ جہاں سے یہ بھاگا ہے تو یہ تھانا نہیں پڑتا وہاں کا آپ کو جانا ہوگا ہنگنا تھانا ناکپور میں ایک ہنگنا تھانا ہے وہاں جانا ہوگا جا وہاں ہوں ہم وہاں گئے ہنگنا تھانا کہ یہاں تھانا میں ریپورٹ دیا لیا جا کہ اسیاں سب باتائے جو فر واکة ٹھیک ہے اس کیا صاحب تول کو بھلا ہے تو ابھی تک پٹ ہی صاحبت اس کے بارے میں بتایا تو بھلا ہے کہ ان کو بلائنا ہوگا جس کے ساتھ تھا کیونکہ ہم تو یہاں سے پتہ ہی صاف نہیں قیل Bell 쾹ا ریپورٹ نہیں ہے فر ojos آپ کو فون کروں اس سے ناؤس ہیں تو آپ کو بھلا ہے آپ کو بنا اور پ geograph 오늘 گیا تھا اور وہاں گاڑی اولی کے بہت ایسو ہے تو پھر ہم دوسرا دن بٹو کو صوبہ لے کے دس بجے تھانا گئے تو تھانا میں ان سے کیا ریپورٹ لیا ہے تو پھر بٹو سے ریپورٹ لینے کے بعد پھر وہ پوچھے ہوچے کہ ان کو ہم کو بولے کہ آپ گھر چل جاؤ اور بٹو کو بولے کہ میرا ساتھ رہنا ہے خوجنے میں مدد کرنا پڑے گا آپ کو تو پھر ہم تو رات میں وہاں سے نکل گئے تھے گھر آگئے تھے اور بٹو وہاں سے گاڑی لے کے چل گیا اپنا گاڑی مطلب جو لوڈ گیا ہوا تھا گاڑی میں ٹیلر میں وہ پہنچانے چل گیا تو پھر اس کے بعد تھانا کو ہم پھون کی اکل بھی کہ سر چار دن ہو گیا پانچ دن کچھ خبر نے آبھی تک تو تھانا اللہ لوگ بولے کہ خوش خوش بھی نہیں ہو رہا ہے جیسا ملنے سے سوچنا تو ہم پھون کریں گے بتائیں گے ابھی کتنا دن ہو گیا ابھی پانچ دن ہو گیا وہ پانچ تاری کو گیا تھا پانچ تاری کو گاڑی سے اتر گیا تھا یہ پہلے سے ٹھیک تھا اور فرش ٹائم ایسا ہو گیا کہ پتہ نہیں گاڑی میں کیسے کیسے کیا کیا بکنے لگ رہا تھا وہ گاڑی میں جانے کے بعد ہی ایسا ہوا ہے یہاں جس دن نکلا اس دن سے ایسا کر رہا تھا نہیں دو دن گاڑی میں ٹھیک تھا تیسرا دن وہ کہاں پہنچا ہے ناکبور سے پہلے ہی کوئی سیار تھا وہاں پہنچا ہے وہ اسی دن سے ایسا کر رہا تھا تو ہم گھر میں فون کیا تھا تو گھر اللہ بولے کہ آپ کو کہیں بھی اچھا جگہ دیکھ کے روک جائیے ہم گاڑی میں ٹرین میں بیٹھ کے ہم آپ کو لینے آ جائیں گے میرا بھائی کو تو وہاں پر ہی نہیں روکا وہ چل گیا ناکبور سمودر ہائیوے وہاں جا کے گاڑی روکا ٹول میں وہاں گاڑی روکا تو وہی سے وہ لاپتہ ہوگی ہے موسیقی